موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدینما بعد نظرین عید الازحا کے موقع سے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا خیال ہمیں آپ کو رکھنا چاہیے اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو قربانی کا فریضہ انجام دینے کی تیاری کر رہے ہیں انہی چیزوں میں سے یہ ہے کہ پہلے تو اپنی نیت کو درست کریں کسی بھی طرح کی ایسی چیز دل میں دماغ میں ہمارے عمل میں نہ آئے جس سے دکھاوہ ویاکاری اور لوگوں کو احساس کرانا سمجھ میں آئے ہم قربانی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے بس اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی عارض و تمنا چاہت نہیں ہے رشتے دار ناتے دار محلے والے آس پاس والے ہماری ہماری قربانی کی تعریف کریں اس کا تذکرہ کریں یہ تمنا ہمارے دل میں ہرگز پائدہ نہیں ہوئی چاہیے اب اس کے بعد ایک پابندی شریعت نے اور لگائی ہے کہ آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو چاند ذلہجہ کا دیکھنے کے بعد اب بال اور ناخون ہرگز نہ تراشیں نہ بال تراشیں نہ ناخون تراشیں بلکہ ان کو یوں ہوں چھوڑ دیں بہتر یہ ہے کہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے جو بھی آپ بال تراشنا چاہتے ہو تراش لیں ناخون کاٹ کر صفائی کر لیں تاکہ آپ کو درمیان میں پریشانی لاہق نہ ہو اگر درمیان میں آپ ناخون تراشتے ہیں بال کاٹتے ہیں جان بوجھ کر حدیث سننے کے بعد تو آپ گنہگار ہوں گے اور اس فریضے کی ادائیگی میں کوتہ ہی کرنے والے منے جائیں گے لہذا اچھی طرح سے دھیان رکھ کر وقت رہتے ناخون وغیرہ صاف کر لیں بال وغیرہ تراش لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو اب یہاں پر علماء کرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ سارے مسلمان بال اور ناخون نہ تراشیں یا صرف وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے اور اس میں بھی ایک آدمی قربانی کر رہا ہے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے تو صرف وہی آدمی بال اور ناخون نہ تراشے یا سارے گھر والے نہ تراشے تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخون نہ تراشے ان کے اس مسئلے سے جن لوگوں کی طرف سے بھی وہ کر رہا ہے جن لوگوں کی وہ نیت کر رہا ہے وہ لوگ بھی بال اور ناخون نہ تراشیں یہی صحیح مسئلہ ہے باقی دوسرے لوگ بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ جو آدمی بال اور ناخون نہیں تراشتا ہے پھر عید کے بعد آ کر وہ بال اور ناخون تراشتا ہے تو اللہ حربالزت اس کو بہت بڑے سواب سے نوازتا ہے روایات میں کلام ہے اس بنا پر اختلاف ہوا ہے لیکن روایات موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ عام لوگ بھی اس کی پاسداری کریں اس کو فالو کریں لیکن جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ ضرور اور اس کے گھر والے اگر وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہے تو بال بھی نہ تراشیں اور ناخون بھی نہ تراشیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر بال تراشیں ناخون تراشیں صفائی کریں اس سے ان کو بہت زیادہ سواب اللہ حربالزت کے یہاں سے ملے گا تو ہم اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے بال اور ناخون پہلے ہی تراش لیں تاکہ درمیان میں ہاں ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو احتیاط کریں بعض بھائی بہت بے احتیاطی کر رہے ہیں احتیاط کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے پھر ملتے ہیں ناظرین ایک نئے مسئلے کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں